جانداروں کی مجودہ اقسام ان کے عبائی ذات میں آہستہ آہستہ اور سلسلہ وار تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں اس عمل کو ارتکاہ کہتے ہیں تاروں کی اقسوسیات میں فرق کو تغیرات کہتے ہیں تغیرات دو طرح کی ہوتے ہیں وراسی تغیرات اور غیر وراسی تغیرات وراسی تغیرات ایسے تغیرات جو نسل تا نسل منتقل ہوں وراسی تغیرات کے لاتے ہیں تغیرات کی دو اقسام ہیں مسلسل تغیرات اور غیر مسلسل تغیرات مسلسل تغیرات مسلسل تغیرات میں جانداروں کی اقسوسیات میں واضح فرق نہیں ہوتا اور ان کے درمیان بہت سی درمیانی صورتیں ہوتی ہیں غیر مسلسل تغیرات غیر مسلسل تغیرات میں جاندار میں واضح فرق ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوئی بھی درمیانی صورتیں نہیں ہوتی ہیں اے سیکشول ریپروڈیکشن کرنے والے جانداروں میں وراسی تغیرات بہت کام ہوتے ہیں جبکہ سیکشول ریپروڈیکشن والے جانداروں میں وراسی تغیرات بہت واضح ہوتے ہیں جیسے کہ اینا فیلز میں گیمیرز کی تفاقن ملا انڈیپینڈنٹ ایسورمنٹ اس کی مثالیں ہیں وراسی تبدیلیاں ایسی تبدیلیاں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوں وراسی تبدیلیاں کہلاتی ہیں ارتکار کے نظریات ارتکار کی تاریخ پہلے سے مجود قدیم اور سادہ جانداروں کا وقت کے ساتھ ساتھ پچیدہ جانداروں میں تبدیل ہونے کا نام ارتکار ہے ارتکار کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں ان میں سے دو اہم نظریات لامارک اور ڈارون کا نظریہ ہے لامارک کا نظریہ ایٹین ایٹین زیرو سیون میں لامارک نے نظریہ پیش کیا اسے اس نظریہ کو لامارکزم کہتے ہیں لامارکزم کے دو اہم نقاط تھے ایزا کا کسرت استعمال اور ترک استعمال نئی حاصل شدہ خصوصیات کا توارث ایزا کا کسرت استعمال اور ترک استعمال لامارکزم کے مطابق وہ ایزا جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈویلپ ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ایزا جو استعمال جو کم استعمال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نئی حاصل شدہ خصوصیات کا توارث جانداروں کی زندگی میں ترک استعمال اور کسرت استعمال سے جو تبدیلی آتی ہیں انہیں نئی حاصل شدہ خصوصیات کا توارث کہتے ہیں لمارکزم کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب جو پہلے ذرافے تھے ان کی گردنیں چھوٹی تھیں وہ زمین پر موجود گھاس کھاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جب گھاس کم ہونے لگا تو بہت درکتوں کی شاکے کھانے لگے اور اس طرح گردنوں کی اور اس طرح ذرافوں کی گردنیں لمبی ہونا شروع ہو گی اور اہزا کے کسرتی استعمال کو لمارک نے اس طرح بیان کیا کہ سامپوں کی پہلے ٹانگیں تھیں لیکن ممک کے ساتھ ساتھ جب دشمنوں سے بچنے کے لیے سامپوں نے چٹانوں میں رہنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی ٹانگوں کو ترکے استعمال کیا اور اس طرح اس نے رنگنے کے لیے جہدہ اہزا استعمال کرنے شروع کیا اس طرح اس کی تانگیں ختم ہو گئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہزا زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ دیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ اہزا جو کم استعمال ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں مگر یہ ثابت نہ ہوا ایٹین زیرو سیون میں اگست وائز مین نے بہت سے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے تجربات کیے اس نے چوہوں کی دھوم کٹی اور ہر دفعہ چوہے ہر نسل میں چوہے دھوم کے ساتھ پیدا ہوئے لامار کے نظریہ کے مطابق چوہوں کو دھوم کے بغیر پیدا ہونا چاہیے تھا لیکن چوہے ہر دفعہ دھوم کے ساتھ پیدا ہوئے دھوم نے نظریہ وزیریہ قدرتی چناؤ پیش کیا اس نے یہ نظریہ لندن کے ایک سائنسک فیٹنگ لینن سسائیٹی آف لندن میں پیش کیا اور اس نے کتاب دی اوریجن آف سپیشیز بائی نیچرل سیلیکشن شائع کی یہ کتاب ایٹین فیفٹی نائن میں شائع ہوئی اس کے چار اہم نکات تھے عبادی کے بڑھنے کا رجھان نمبر ٹو بلاتی تو ایوران نمبر تھری قدرتی چناؤ نمبر فور اپنی وقعہ کے لیے جدو جہر نمبر ون عبادی کے بڑھنے کا رجھان نارون نے نظریہ پیش کیا کہ جب اگر ایک وقت میں پیدا ہونے والی تمام سپیشیز زندہ رہی تو ایک وقت میں ایک سپیشیز کی بہت سے بہت سے جاندار زمکرے عرض پر مجود ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ جانداروں میں جانداروں کی نسل میں اضافہ ٹو پاور این سے ہوتا ہے اپنی وقعہ کے لیے جدو جہرد ڈالون نے کہا کہ ہر جاندار اپنی وقعہ کے لیے جدو جہرد کرتا ہے اور ایک کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جانداروں کی سپیشیز میں اضافہ ٹو پاور این سے ہوتا ہے جبکہ جانداروں کی خوراک میں اضافہ ٹو پاور این کے ذریعے ہوتا ہے اس طرح ایک سپیشیز کے ارکان کا آپس میں اور دوسری سپیشیز کے ساتھ مقابلہ خوراک کے لیے مقابلہ ہوتا ہے نمبر تری وڑاستی تغیورات بس سپیشیز میں کچھ ایسے خواست پائے جاتے ہیں جو کہ سپیشیز کے بعض ارکان میں مجود نہیں ہوتے کچھ ارکان میں جو مفید خواست پائے جاتے ہیں وہ انہیں محول میں بہتر محول کے ساتھ بہتر مطابقت رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور جن جانداروں میں یہ خواست نہیں پائے جاتے ہیں وہ محول کے ساتھ بہتر تعلق نہیں رکھ سکتی قدرتی چناؤ ڈالون نے بتایا کہ بس جاندار قدرتی چناؤ کے ذریعے بھی زندہ رہتے ہیں اس کو اس نے اس طرح بیان کیا کہ زرافوں کی بس پہلے شروع میں بعض زرافیں لمبی کردنوں والے تھے جب کہ بعض زرافیں چھوٹی کردنوں والے تھے لیکن جب زمین کا گاز ختم ہو گیا تو انہوں نے درختوں کے پتے کھانا شروع کیے اس طرح ان کی کردنیں بھی لمبی ہوتی گئیں اور جب کہ چھوٹی کردن والے زرافیں مر گئے اس نے اس طرح پھر لمبی کردنوں والے زرافیں زندہ رہیں جب کہ چھوٹی کردنوں والے زرافیں مر گئے ارتکاہ کے شوائد ہیں ارتکاہ کے بہت سے شوائد ہیں جیسا کہ بائیو جیوگرافی جیولوجی جیولوجی تکابلی اناٹمی اور مسنوی چناؤ ہم اس وقت ارتکاہ کے شوائد میں جین کی وضاحت کریں گے ہم اس وقت ارتکاہ کے جن شوائد کی وضاحت کریں گے وہ تکابلی اناٹمی اور مسنوی چناؤ ہے تکابلی اناٹمی بعض جانداروں کی ساپتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اسے ہومالوگی کہتے ہیں جانداروں کے بعض اضاف ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کا کام مختلف ہوتا ہے اسے ڈیورجنٹ ارتکاہ کہتے ہیں اور اس طرح کے اور اس طرح کے اضاف کو ہومالوگ آرگنز کہتے ہیں جبکہ وہ ارتکاہ جس میں مختلف جانداروں کے اضاف کے ساپ مختلف ہو لیکن کام ایک جیسا ہو اس طرح کے اضاف کو ہومالوگ آرگنز کہتے ہیں ارتکاہ کے دوسرے شوائد کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جانداروں کے باوشداد میں ایسے اضاف جو استعمال ہو رہے تھے لیکن اب استعمال نہیں ہوتے انہیں ویسٹیلیل آرگنز کے علاقے کہتے ہیں دارون کو دوسرے سینسدانوں کو اس بات پر راضی کرنا کہ ارتکاہ کترتی مسنوی چناؤ کے ذریعے بھی ہوتی ہے ایک مشکل کام تھا اس نے بہت سے کپوتروں کی اقسام مسنوی چناؤ کے ذریعے پیدا کی جن کی شکل و صورت بیہیوئر مختلف تھا اور اس نے اس طرح آج کل بھی بہت سے سینسدان اپنی مرضی کے مطابق مختلف فرانگو شکل کے مفید جاندار پیدا کر رہی ہیں جو کہ زیادہ دودھ اور زیادہ انڈے دیتے ہیں اس طرح اور اس کو بریٹ کر کے حاصل کیا جاتا ہے اس کو مسنوی چناؤ کہتے ہیں